بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم یہ مزے دار سا مٹن دے گی کورما بنائیں گے یہ مٹن کورما اتنا مزے کا بنت ہے کہ آپ اس کو کھانے کے بعد بار بار بنانا پسند کریں گے اگر آپ کو یہ مٹن کورما پسند آئے آپ اس کو لائک کر دیجئے گا اور جو ہمارے چینل پر نیو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور چلیں یہ مزے دار سا کورما بنانا شروع کرتے ہیں مٹن کو ہم نے دھو کے اس کا پانی خوشک کر لیا اور دو پیاز اس کے لیے ہم نے میڈیم سائز کے فرائی کر کے رکھیں آدھا کپ دہیں لیا ہے ٹو ٹیبل سپون میں نے لیسن آدھرک کا پیسٹ لے لیا ہے اور دو ٹیمارٹر تھے ان کا بھی ہم نے پیسٹ بنا لیا ہے اور اس کو فرائی کرنے کے لیے ایک کپ ہم کی کا استعمال کریں گے پہلے ہم اس پین میں ایک کپ جو کی تھا یہ ڈال دیں گے اب اس کے اندر ہم لونگ اور کالی میچ ڈال دیں گے اب اس میں ایک بڑی الائچی ڈال دیں گے اس کو ہم نے تھوڑا سا فرائی کر لینا ہے اب اس میں ہم مٹن ڈال دیں گے مٹن کو بھی ہم نے دو سے تین میٹے کے لیے فرائی کر لینا ہے مٹن کو فرائی کرنے کے بعد اب اس میں ہم لیسن کا پیسٹ ڈال دیں گے اس کو تھوڑی دیر تک کیلئے بھون لیں گے اس کو ہم نے اچھے سے بھون لیے اب اس میں ہم دو گلاس پانی ڈال دیں گے گوشت کلنے کے لیے اس کو ہم ڈھک کر گلنے تک پکنے دیں گے مٹن ہمارا گل گیا ہے اور اس کا پانی جو تھا وہ سوک ہو گیا ہے اب اس میں ٹیمیٹو پیوری ڈال دیں گے دو ہم نے بڑے سیاز کے ٹیمیٹو لیے تھے اور ان کا پیسٹ بنا لیا تھا ٹیمیٹو پیوری ڈالنے کے بعد اس کو تھوڑی دیر کیلئے بھون لیں گے اب اس میں خوشک مسالے ڈال لیں گے ون ٹی سپون دھنیا پارو ڈال لیں گے ون ٹی سپون لال میرچ کا پارو ڈال لیں گے ون فور ٹی سپون حلدی ڈال دیں گے ون ٹی سپون کے کریم چلی فلیکس ڈال لیں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ میرچی کم زیادہ کر سکتے ہیں ون ٹی سپون اس میں ہم بھر کے نمک ڈال دیں گے آپ نمک کو جب بھی ڈالیں گوشت کلنے پر ڈالیں اور یہ مسالے ڈالنے کے بعد اس کو ہم بھون لیں گے اب اس میں آدھا کپ کے قریب پانی ڈالیں گے تاکہ مسالے ہمارے اچھے سے بھون جائے اور اس کو تھوڑی دیر تک کیلئے ہم نے بھون لینا ہے مسالہ بھوننے کے بعد اب اس میں ہم فرائی کیوئے پیاس ڈال دیں گے اور یہ پیاس ڈالنے کے بعد اس کو ہم تھوڑی دیر تک کیلئے اور بھون لیں گے مسالہ بھون جائنے پہ ہم اب اس میں فور ٹیبل سپون کے قریب دہیں ڈال دیں گے اور دہیں جو ہے وہ بلکل بھی کھٹی نہیں ہے نورمل دہیں ہے جو دہیں تھی ہماری وہ پھینٹی ہوئی تھی دہیں کو ہم نے کریمی سے بنا لیا تھا اس کے بعد ڈال لیا ہے دہیں ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے اچھے سے پکا لیا تھا اب اس میں ہم گرم مسالہ پاورڈر ڈال دیں گے یہ ہم نے مکس گرم مسالہ کا پاورڈر بنا لیا تھا یہ ون ٹیبل سپونیں یہ ڈال دیں گے یہ ڈالنے کے بعد اس کو ہم دو سے تین میٹے تک کیلئے اور پکا لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا مزیدار سا بن کے تیار ہوئے تو اس کو ہم نے بھون لیا ہے اور یہ مسالہ تیار ہے اب اس میں ہم گریوی کے لئے پانی ڈال دیں گے تو ادھر میں دو گلاس پانی ڈال رہی ہوں آپ اپنے حساب سے گریوی کم زیادہ کر سکتے ہیں اور پانی ڈالنے کے بعد ہم اس کو پکنے دیں گے اس کو ہم نے ڈھکا ڈھک کر پکا لیا تھا فلیم ہم نے سلو کر دیا ہے اور اس کو ہم تقریباً پانس سے ساتھ میڈتا کے لئے اور پکنے دیں گے اس کو ہم نے تھوڑی دیر کے لئے اور پکا لیا تھا تو یہ مزیدار سا ہمارا مٹن کورما بن کے تیار ہے اب اس کو ہم ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں تو یہ تھی آج کی ہمار ریسپی آپ بھی اس طریقے سے کورما بنائیں گے تو آپ کا کورما بھی بہت مزیقہ بنے گا بلکل دیکھ کی طرح ٹیسٹ آئے گا یہ تھی آج کی ہمار ریسپی اس کے ساتھ ہی چاہت چاہوں گی اگر آپ نے ویڈیو یہاں تک دیکھئے تو آپ کا بہت بہت شکریہ اور ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ نے لائک کرنا بلکل نہیں بھولنا اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا موسیقی